دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں رانہ آمیر محمد اور لمپی پاورڈر کے جو رزلٹ ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں کل گیارہ تاریخ گیارہ جولائی کی ایک ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی تھی آج بارہ جولائی کی یہ ویڈیو ہم آپ کے لئے اپلوڈ کر رہے ہیں اور جانور کے جو اثرات ہیں وہ کافی سارے ماشاءاللہ ڈاؤن ہونے شروع ہو گئے ہیں سپارڈ جو ہیں وہ بلیک ہونے شروع ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام کے تمام سپارڈ جو ہیں وہ بلیک ہونے شروع ہو گئے ہیں اور مجھے لگتا ہے جس طرح کہ کہا گیا ہے کہ چوتھے سے پانچویں دن یہ سارے کا سارا ریکاور کر جائے گا تو انشاءاللہ رب کریم سے امید ہے کہ یہ ریکاور کر جائے گا لمپی پاورڈر جو ہے وہ صرف اور صرف ترکی ونڈا فیڈ میل کی جانب سے مقرر کردہ ڈیلر سے یا ڈریکٹ فیڈ میل سے ہی منگوایا جا سکتا ہے جس کے لئے نمبر ہم نے پوسٹ میں بھی دی ہوئے ہیں اور ویسے بھی ہم دھورا دیتے ہیں 0-312-9267 یہ ہمارا نمبر ہے اب ایس عبداللہ کا نمبر جو ہے وہ 0-335-86-72-72 ویڈس اپ پہ نمبر بنا ہوا ہے اس کے علاوہ عزیز و رحمان بھائی کا نمبر ہے 0-3-6-6-2-7-6-7 تو ان نمبر پر آپ رابطہ کر کے یہ مگوا سکتے ہیں تفصیلات تمام کی تمام جو ہیں وہ عزیز و رحمان بھائی اور عویہ سبداللہ آپ کو دے دیں گے کوشش کریں عویہ سبداللہ اور عزیز و رحمان سے اس معاملے میں رابطہ کریں کیونکہ میرے سے بھی رابطہ کریں گے تو میں نے بھی ان دو سہوان کا ہی نمبر آپ کو دینا ہے گیارہ جولائی اور بارہ جولائی کے اندر ڈیفرنس جو ہے وہ ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ڈیفرنس آیا ہے اور جانور کی جو ایمپروومنٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اس جانور کو بھی تھی مگر کیونکہ یہ ابتدائی طور پہ ہم نے اس کو کور کر لیا تو اس کو آگے پھیلا نہیں ہے ہماری یہ گزارش ہے کہ اگر کوئی بھی دوست جس کے پاس کچھ جانور ہیں تو وہ کوشش کرے کہ اپنے فارم پہ یہ پہلے منگوا کے رکھ لے خدا نہ خاصتہ تھوڑے سے بھی اثرات شروع ہو ہو سکتا ہے یہ ابھی پھیل جائے مگر فیل وقت یہ یہاں پہ رک گیا ہے جتنی تھی وہیں پہ یہ اس کو آگے نہیں چلا ایک یہ سپارٹ ہے اس کے ایک یہ سپارٹ ہے اس کے ایک یہ سپارٹ ہے اس کے اور یہ ایک جھالر پہ سپارٹ ہے اس کے علاوہ میرے خیال سے یہ ٹوٹل کیلئر ہے اس کو مزید کچھ سپارٹ جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا اسی طرح یہ جو بچڑی ہے یہ بھی اپنے بیماری کو کنٹرول کر گئی ہے اس کا مدافتی نظام مضبوط ہونے کی وجہ سے اس کی بھی بیماری آگے زیادہ نہیں پھیلی یہ ایک بچڑی جو ہے اس کے سارے جسم پہ کور ہو گیا اور یہ اس کا پچھلا جو حصہ ہے یہ کور ہو رہا ہے یہ بھی انشاءاللہ کور ہو جائے گا مگر اس کے کولی میں بھی سوجن موجود ہے امید ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ کور کر جائے گی لمپی پاوڈر جو ہے وہ سو گرام آپ نے لمپی پاوڈر لینا ہے ایک کلو دہی لینی ہے ایک پاو سرسوں کا تیل لینی ہے مکس کر کے یہ خوراک آپ نے اسے صبح دے دینی ہے اسی طرح خوراک آپ نے شام کو دینی ہے دوسرا اس کے ساتھ ایک نبی گرام کا پیکٹ آئے گا جو اس کی سکین پہ استعمال کرنا ہے آپ نے آدھا کلو سرسوں کے تیل کے اندر ایک چمچ وہ نوے گرام میں سے آپ نے ڈالنا ہے اسے اچھی طرح مکس کر کے کسی کپڑے سے یا کسی روئی سے ہلکا ہلکا اس کی جلد پہ آپ نے وہ لگا دینا ہے ہلکا ہلکا مسئلہ نہیں ہے اسے اچھی طرح رگڑنا نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ کا جانور چار سے پانچ دن کے اندر ریکوور کر جائے گا مگر میری یہ گزارش ہے کہ بہت سارے فارمر جو ہیں وہ کیونکہ یہ بنی دیر سے ہے اور اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے ارکام میں مگر اب جو ہے اگر آپ بہتر سمجھیں تو اس کو بطور احتیاط منگوا کے اپنے فارم پر رکھیں تاکہ آپ کو مشکل پیش نہ آئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ پہلے دن کی نسبت آج دوسرا دن ہے یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے بلیک ہو گئے سپارٹ اور یہ بلیک ہونا جو ہے یہ اس کے سمجھنے ختم ہونے کی نشانی ہے جتنے اس کے سپارٹ ہیں تمام کے تمام بلیک ہو گئے ہیں ایک اور احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ جانور کو دھوپ میں نہیں باننا اور اس کے ساتھ آپ نے جانور کو کوشش کرنی ہے کہ ان کو کھلی جگہ پہ دیں اگر کھلی اور کھلی جگہ نہیں دے سکتے تو ہوادار جگہ پہ باندیں اور دن میں دو دو گھنٹے یا زیادہ زیادہ تین تین گھنٹے کے بعد آپ ہی نے پانی ضرور دیتے رہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹل جو ہے جانور دوسرے دن ہی ریکاوری کی طرف چلے گیا ہے یہ دیکھیں اور جانور ماشاءاللہ ویسے بھی ایکٹیو کھڑا ہے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے اللہ پاک آپ سب کے جان و مال کی حفاظت فرمائے جو آپ نے اس کے جسم پہ آئل لگانا ہے وہ چوبیس گھنٹے میں ایک بار لگانا ہے اس کے بعد آپ جانور کو نحلا بھی سکتے ہیں جانور کو اگر جا سمجھتے ہیں جانور نحا کے ایزی فیل کر رہے ہیں تو آپ جانور کو نحلا سکتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ وہ لگا سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے آپ کے جانور جو ہیں وہ جلدی ریکاور ہو جائیں گے اس جانور کو پہلی جو خوراک ہم نے استعمال کرائی وہ گیارہ جولائی کو ایک خوراک دی بارہ جولائی کو صبح کے ٹائم ایک خوراک دی اور ابھی سیکنڈ ٹائم اسے ایک خوراک دی ہے اور جانور کے جو ریکاوری کی صورتحال ہے وہ ساری آپ دوست دیکھ سکتے ہیں ابھی فون اٹھائیے ابھی اپنا آنڈر بک کروائیے کیونکہ یہ بطور احتیاط بھی اپنے فارم پہ رکھ سکتے ہیں جب لمپی آ جائے کوریئر کی ڈلے ہو جائے یا کسی پرابلم کی وجہ سے ڈلے ہو جائے اور آپ ہم سے نراز ہوں ہم پہ غصہ کریں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ حمد کیجئے اور خود منگوالیجئے ٹائم سے کام کے رشت کی وجہ سے بعض کا ڈلے بھی ہو جاتا ہے اللہ پاک آپ سب کامیوں ناصر ہو خوش رہیں عباد رہیں جی جزاک اللہ خیر وحسن الجزا